بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک تو پاکستان میں ایک نئے فوجی آپریشن کے حوالے سے بڑی لے دے ہو رہی ہے بڑا اس پر تفسر بھی ہو رہے ہیں اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور ایک نیا سیاسی محاذ جو ہے یہ گرم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس آپریشن عظم استحکام کے حوالے سے ایک تو وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی اور اب سیکیورٹی حکام کی جانب سے بھی اس حوالے سے آج تازہ ترین یہ ہے کہ ایک وضاحت جاری کی گئی ہے کہ عظم استحکام سے فوجی آپریشن کا تاثر لینا غلط ہے دوسری طرف خواجہ آصف وزیر دفعہ نے جو بیان دیا تھا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے گا اگر ضرورت پڑی تو افغانستان کے اندر بھی کارروائی کی جا سکتی ہے اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے اور تیسرا معاملہ جو ڈسکس کرنا ہے آج کی ویڈیو میں وہ ہے دوہا کانفرنس تری اقوائے متحدہ کے زیرے انتظام زیرے احتمام قطر کے دلال حکومت دوہا میں تیس جون اور یکم جولائی کو جو تیسی کانفرنس ہونے جاری ہے اس پر افغان جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور جو افغان خواتین ہیں انہوں نے بھی شدید تنقید اس حوالے سے کی ہے کہ افغان خواتین کو اس کانفرنس کا جو مین ایک سیشن ہے اس سے باہر رکھا گیا ہے نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زی نے بھی اس پر تنقید کی ہے اور سب سے پہلے اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ملالا یوسف زی نے کہا ہے کہ یہ انتہائی تشویشناک اور مایوس کن بات ہے کہ انسانی حقوق کے محافظوں اور افغان خواتین کو دوہا اجلاس کی مرکزی سیشن سے یا بحث سے باہر رکھا گیا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ زبی اللہ مجاہد افغان حکومت کے جو ترجمان ہیں ان کی قیادت میں افغان وفد اس کانفرنس میں شرکت کرے گا اور اس میں افغان مرکزی بینک کے حکام سنت و تجارت کے وزارت داخلہ کے اور وزارت خارجہ کے جو نمائندگان ہیں یہ بھی اس وقت کا حصہ ہوں گے دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل یہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں یہ اس اجلاس میں اس اجلاس کی نہ تو صدارت کر رہے ہیں نہ اس میں شریک ہو رہے ہیں جو اقوام متحدہ کی انڈر سیکٹری ہیں روز میری ڈیکارلو یہ اس اجلاس کی صدارت کریں گی یہ خاتون اور اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بائیس ممالک کے نمائندگان جو ہیں اس کانفرنس میں شریک ہوں گے اور کوئی ساتھ تنظیموں کے جو نمائندگان ہیں جو رپریزنٹیٹیوز ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے پاکستان سے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے امبیسیڈر آصف علی درانی شریک ہوں گے اور عبید الرحمان نظامانی جو وہاں پر افغانستان میں پاکستانی صفاتی مشن کے سربراہ ہیں یہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں اس اجلاس میں جس میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں اس کا ایک مرکزی جو سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں افغان خواتین شریک نہیں ہو رہی ہیں اس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے لوگ شریک نہیں ہو رہے ہیں اور یہ وہ نقطہ ہے جس کے حوالے سے تنقید کی جاری ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اب اگر ملالا یوسف زی نے بھی اس میں کود کر ایک بیان جاری کیا ہے ردے مل دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب نہ صرف یہ بلکہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جیسے ایک کچھ خواتین کو مدوب کیا گیا ہے وہاں پر اس کانفرنس کے شروعہ سے ملاقات کے لیے یعنی مرکزی جو سیشن ہے اس میں افغان خواتین کو یا انسانی حقوق کی تنظیموں کو نہیں بلائیا گیا تو اس مقصد کیا ہے اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے بظاہر تو یہی دیکھنے کو مل رہا ہے سننے کو مل رہا ہے کہ افغان حکومت کو بہت زیادہ پروٹیکول دیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے اب جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے اس کانفرنس کے انعقاد کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے اقوام متحدہ کے اوپر بھی پریشر میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ پریشر اس حوالے سے بھی ہے کہ افغان حکومت کے افغان طالبان کے ناکدین کہتے ہیں کہ یہ جو ساری سرگرمیاں ہیں یہ اس سرسلے میں ہیں کہ افغان طالبان کو باقاعدہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم کیا جا رہا ہے اور ان کو اس طریقے سے پروٹیکول دیا جا رہا ہے کہ ایک تو سفری جو ریائتی ہیں جو سفری پابندیاں ہیں یہ اٹھائی جا رہی ہیں سفری ریائتیں دی جا رہی ہیں طالبان رہنماؤں کو اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان سے دوہہ قطر تک کا سفر کریں کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت میں ایسے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ قطر کا دورہ کریں گے تو اس حوالے سے بھی تنقید ہو رہی ہے قائم متحدہ پر کہ یہ اتنا زیادہ پروٹیکول کیوں دیا جا رہا ہے اور جو افغان طالبان کے ناکدین ہیں جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی سخت انقید کر رہے ہیں اس سارے فیصلے اب افغان حکومت نے اس موقع کو غنیمت جانا ہے کیونکہ یہ تاثر ہے کہ جو افغان طالبان کی جو شرائط تھیں وہ مانی گئی ہیں قائم متحدہ کی طرف سے اور انہی شرائط کے مانے جانے کے بعد افغان طالبان اس بات پر راضی ہوئے ہیں کہ وہ اس کانفرنس میں شریک ہوں آپ کو پتا ہے پہلی جب کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں افغان طالبان کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی دوسری جب کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں مقاعدہ افغان طالبان کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی لیکن ان کی شرائط نہیں مانی گئی تھی اور پھر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا شرکت سے اب یہ تیسری کانفرنس میں یہ افغان طالبان یہ شریک ہو رہے ہیں یہ جو مختلف نکتہ نظر ہیں اور اس حوالے سے جو ایک پریشر ہے اقوان متحدہ کے اوپر بھی اور ساتھ ساتھ اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے اقوان متحدہ نے مختلف ریپورٹس بھی جارے کی اور جس میں یہ تاثر دیا گیا ان ریپورٹس میں کہ یہ ساری ریپورٹس جو ہیں یہ افغان تالبان کے خلاف ہیں انسانی حقوق کے معاملات خواتین کی حقوق کے معاملات لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات اور اب باقاعدہ اقوان متحدہ کے ترجمان کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ افغان تالبان کو باقاعدہ اقوان متحدہ کی طرف سے تسلیم کیا جا رہا ہے یا ان کو جائز قرار کیا جا رہا ہے بہرحال یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اقوان متحدہ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں اس کانفرنس میں افغان تالبان کی شرکت افغان تالبان کو ملنے والا پروٹیکول اور اس سلسلے میں اگر آپ بہت ساری تنقید دیکھیں اور اس تنقید کے باوجود اس کانفرنس کا انعقاد دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے ظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کانفرنس میں بینکنگ کے جو معاملات ہیں جو افغان حکومت کے مالی معاملات ہیں اس حوالے سے بات ہوگی منشیات کے حوالے سے بات ہوگی اور بہت زیادہ افغان حکومت کو یہ توقع ہے کہ اس میں انسان حقوق کے معاملات لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات یہ زیادہ ڈسکس نہیں کیے جائیں گے لیکن اقوام متحدہ کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی معاملات یہ ڈسکس کیے جائیں گے اب ایک تاثر اس کانفرنس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے اس پلیٹ فارم سے امریکہ اور دیگر مغربی جو قوتیں ہیں یہ افغان طالبان سے پوچھ گچ کرنا چاہ رہی ہیں یہ ان کو جواب دے بنانا چاہ رہی ہیں یہ قوتیں ہیں یہ چاہ رہی ہیں کہ جو دوہا میں افغان طالبان اور امریکہ کے مہبین معاہدہ ہوا اس حوالے سے پوچھ گچ کی جائے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انکلوسف حکومت قائم کی جائے گی وہ وعدہ آج تک نہیں پورا کیا گیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا کسی دوسرے ملک کے خلاف اس حوالے سے بھی خطے کے ممالک اور دوسرے ممالک کی شکایات ہیں تو ایک تاثر یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کانفرنس میں جو ہے وہ شیئر کیے جائیں گے لیکن صورتحال جو ہے وہ کافی مختلف نظر آ رہی ہے اب ایک چیز یہ بھی بتائی گئی تھی کہ جو افغان طالبان یا افغان حکومت کے حوالے سے جو موقف ہے اس کو یکسو بنانے کے لیے یعنی مختلف خطے کے ممالک اور جو بڑی طاقتیں ہیں جو مغربی ممالک ہیں ان کا ایک موقف بنانے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے بہرحال اس کانفرنس کے اصل مقاصد کیا ہیں یہ تو تب بتا جالے گا جب یہ کانفرنس ہو چکی ہوگی جب یہ ختم ہو جائے گی جب اس کا نتیجہ برامت ہوگا جب اس کا کوئی علامیہ سامنے آئے گا اور یہ این ممکن ہے میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ افغان خواتین اس کانفرنس جہاں پہ یہ ہو رہی ہے اس کے باہر احتجاج کر سکتی ہیں احتجاجی مظاہرہ کر سکتی ہیں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں یہ مظاہرہ کر سکتی ہیں افغانستان کے اندر مختلف خفیہ مقامات پر یہ مظاہرہ ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں راول پینڈی اور اسلام آباد میں جو مقیم افغان خواتین ہیں وہ افغان طالبان یا اقوان متحدہ کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر چکی ہیں کہ جس طریقے سے افغان خواتین کو آؤٹ کیا گیا ہے اس کانفرنس سے تو دوہا اجلاس کی صدارت جو ہے قوام متحدہ کی اندر سیکٹری جنرل برائے سیاسی امور جو ہیں روز میری دیکارلو یہ صدارت کریں گی یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ یہ صدارت کیوں کریں گی قوام متحدہ کے جو سیکٹری جنرل ہیں وہ کیوں صدارت نہیں کریں گے تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس کا نتیجہ کیا برامت ہوتا ہے مختلف ممالک کے جنمائے نگان ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں گے اور جو اس کانفرنس کا ایجنڈا ہے یا جو اصل مقصد ہے وہ تب سامنے آئے گا جب اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوگا افغان طالبان اپنا مقدمہ کیسے لڑنگے افغان طالبان کے خلاف کیا کیا نئی چیزیں چارٹ شیٹ کی صورت میں ریپورٹس کی صورت میں گفتگو کی صورت میں سامنے آئے گی اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ افغان طالبان کے خلاف بہت ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس کی جائیں گی افغان طالبان کس طریقے سے جواب دیتے ہیں مدلل گفتگو کرنے والے اور بڑا جاندار جواب دینے والے افغان طالبان کے ترجمان زبیو لا مجاہد اپنے افغان وفد کی قیادت کر رہے ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بائیس ممالک اور ساتھ تنظیموں کے نمائندگان اس میں شریک ہوں گیا قائم متحدہ کی طرف سے باقاعدہ کوئی لسٹ تو جاری نہیں کی گئی لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اس کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ قریب ہے آپریشن عظم استحکام کے حوالے سے مختصراً بات کر لیتے ہیں ایک تو حکومت پاکستان کی طرف سے بار بار وضاحت سامنے آ رہی ہے اب سیکیورٹی حکام کی طرف سے پاکستانی ذرائع بلاغ میں جو ایک وضاحت چھل رہی ہے اس کے مطابق بعض سیاسی جماعتیں عظم استحکام پر سیاست کر رہی ہیں دیشتگردی کی روکتام کے لیے کسیر الجہتی پالیسی ترتیب دی جائے گی منشیات کی روکتام دیشتگردوں کو سزائے دلوانے کے لیے مؤثر قانون سازی ہوگی اور دیشتگردوں کو منطقی انچام تک پہنچایا جائے گا ذرائع نے یہ کہا ہے کہ دیشتگردوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے سمگلنگ اور منشیات کا پیسہ دیشتگردی میں استعمال ہو رہا ہے عظم استحکام کے ذریعے سمگلنگ اور منشیات کی بے کنی کی جائے گی ذرائع نے کہا کہ روزانہ چھ ملین لیٹر تیل ایران سے سمگل ہوتا ہے روزانہ تین ٹن منشیات پکڑی جاتی ہیں غیر قانونی ذرائع آمدنی سے دیشتگردی کی آنت ہوتی ہے جبکہ غیر قانونی سگرٹ سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ تئیس جون کو وزیراعظم نے نیشنل ایکشن پلان پر جو مرکزی اپکس کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں اپریشن عظم استحقام کے آغاز کا ایک اعلان کیا تھا اور نیشنل ایکشن پرینٹ کو دوبارہ فعال بنانے کے حوالے سے فیصلے کی منظوری دیتی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اپوزیشن جو سیاسی جماعتیں ہیں خصوصاً بڑی جو جماعتیں ہیں جمعیت الماء اسلام ہے پاکستان تلیک انصاف ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے پختن قواملی عوامی پارٹی ہے اس طرح وہ تنظیمیں ہیں جیسے منظور پشتین کی تنظیم ہے جیسے محسن داورد کی سیاسی جماعت ہیں انہوں نے بھی تنقید کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پالیمان کوئی دماعت میں لیا جائے بہرحال یہ فیصلے کے بعد جو سیاسی جماعتوں کے بیانات ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر نہیں ہیں آپریشن کے حوالے سے اور باقاعدہ اب اس پر الزامات کا تبادلہ بھی شروع ہو چکا ہے ایک تو وزیر دفاع خاجہ آصف نے جو بیان دیا کہ ضرورت پڑی تو افغانستان کے اندر جو ہائی آؤٹس ہیں جو خفیہ پنگاہ ہیں دیشتگردوں کے خصوصا ان کا اشارہ جو ہے وہ کالادم ٹی ٹی پی کی طرف ہے تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس پر تحریک انصاف نے بڑا سفت رد مل دیا ہے اور اس پر پاکستانی میڈیا میں بہت بحث چل نکلی ہے اور اس پر ترہ ترہ کے تفسریں ہو رہے ہیں کہ جی وزیر دفاع نے اس طرح کا بیان کیوں دیا اگر کارروائی ہونی ہے تو کارروائی خفیہ طریقے سے ہوتی ہے وزیر دفاع اس طرح کے بیانات پبلکلی جاری نہیں کرتے اس طرح کے بیانات نہیں دیتے وائس آف امریکہ سے انہوں نے انٹریو میں یہ بتایا تھا اور اس انٹریو سے بہت پہلے میں نے ایک تقریباً آپ پانچے دن پہلے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ آپشنز ہیں اور یہ ان آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے یہ صرف پاکستان کے اندر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پاکستان اندر گھس کر افغانستان میں بھی کارروائیاں کر سکتا ہے اب اگر یہ کوئی کارروائی اس طرح عملی طور پر ہوئی تو پر پاکستان اور افغانستان کی جو تعلقات کی نویت ہے وہ مزید کتنی خراب ہو سکتی ہے اس کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے تو یہ بہت سارے معاملات ہیں بہت سارے دیگر ایسے معاملات ہیں جن پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے فیلحال کے لیے اتنا ہی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے بہت شکریہ